اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے بہت بڑے جنگلوں کو دکھاتے ہوئے جہاں ہم پہاڑوں کے اوپر دو لوگوں کو چھڑتا ہوئے دیکھتی ہے جس میں سے لڑکی کا نام ہیری اور لڑکی کا نام رچ ہوتا ہے رچ سب سے پہلے پہاڑ کے اوپر چھڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ ہیری کو اوپر آنے کو کہتا ہے اور اب ہیری بھی اپنی ہمت کو دکھاتے ہوئے اوپر کی اور چھڑنا شروع کر دیتی ہے بات لیکن تھوڑی در کے بعد وہ نوٹس کرتی ہے کہ اب اوپر اسے رچ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی بیچ تھوڑی در کے بعد اوپر سے ایک خون کی بوند اس کے چہرے پر آ کر گرتی ہے اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اوپر کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے اسی کے ساتھ اگلے ہی پل کوئی رچ کو مار کر پہاڑوں سے نیچے فیک دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر ہیلی کو بہت عجیب لگتا ہے وہ بہت در جاتی ہے اسی کے ساتھ کوئی اس کی رسی کو اوپر کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہیری اپنی ہمت کو دکھاتے ہوئے اس رسی کو وہی پر کار دیتی ہے اس کے بعد وہ نیچے جا کر گر جاتی ہے اور نیچے وہ رچ کی لاش کو دیکھ کر بہت ہی شوق ہو جاتی ہے اور اب یہ سب دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی تو ہے اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے لیکن تب ہی کٹیلے تاروں سے اس کا پیر ٹکرا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک جگہ پر گر جاتی ہے اور تب ہی کوئی انجان لوگ اس کو کھیچ کر لے جاتے ہیں دوستو اب ہم کو کچھ نیوز دکھائی جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر ایسے حادثے ہونا عام ہے یہاں پر ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی مرتی ہو چکی تھی کیونکہ یہاں پر کچھ آدم کھوروں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے بعد تب ہی یہاں سے کہانی شفٹ ہوتی ہے اور اب ہم ایک کرش نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی شہر کسی ضروری کام سے اپنے انٹرویو کے لیے جا رہا تھا راستے میں جاتے وقت کرش دیکھتا ہے کہ بہت بڑا جام لگا ہوا تھا اور یہ جام بہت ہی بڑا تھا اب اس کے پاس پہنچنے کے لیے وقت بہت ہی کم تھا اسی لیے وہ اپنی گاڑی کو وہاں سے موڑ لیتا ہے اور ایک دوسرے راستے کے طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اب جاتے وقتے ہی وہ اپنے آفیس میں کال کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا موبائل پوری طریقے سے ڈسچارج ہو چکا تھا ویل گائز تھوڑی در کے بعد آگے کے طرح بڑھتے ہوئے اسے وہاں پر ایک گیس اسٹیشن دکھائی دیتا ہے وہ فوراں ہی اس گیس اسٹیشن کے پاس چلا جاتا ہے وہ وہاں پر اپنی گاڑی کو ٹکاتا ہے اور وہاں کے اونر سے آگے جانے کا راستہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی جواب نہیں دے رہا تھا وہ آدمی بہت ہی عجیب تھا اس کے بعد وہ گیس اسٹیشن کے فون سے اپنے آفیس میں کال کرنا چاہتا ہے لیکن وہ فون بھی پوری طریقے سے ڈیڑ تھا پھر تبھی کریش وہاں پر لگے ہوئے ایک نقشے کو دیکھتا ہے جہاں اسے آگے جانے کا ایک کچھا راستہ دکھائی دیتا ہے اور جب وہ اس کچھے راستے کے بارے میں اس گیس اسٹیشن کے اونر سے پوچھتا ہے تو وہ وہاں جانے کو اسے ہاں کر دیتا ہے جس کے بعد کریش بینہ کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس راستے کے طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اب آگے جاتے ہوئے اسے دو راستے دکھائی جاتے ہیں ایک راستہ جو کہ کچھا تھا اور دوسرا راستہ جو کہ لونگ تھا اسی لئے کریش سوٹکٹ والے راستے کو لیتے ہوئے کچھے راستے کے طرف اپنی گاڑی کو موڑ لیتا ہے یہ راستہ گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے اور یہ گھنے جنگل وہی ہیں جس کے اندر مووی کی شروعات میں ان دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اب کریش جب اپنی کار کو چلاتا ہوا آگے کے طرف بڑھتا جا رہا تھا تب ہی اسے راستے میں ایک ہیرن مری ہوئی دکھائی دیتی ہے اور جیسے ہی وہ اس ہیرن کی طرف دیکھتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور تب ہی اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی کے اندر جا کر ٹکرا جاتی ہے جس کے کاران یہاں پر ایک بہت بھینکر والا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب یہ سب دیکھ کر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں جن لوگوں کی یہ گاڑی تھی اب کریش ان لوگوں سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آکر بیچ راستے میں گاڑی کو کیو ٹکایا گیا ہے تب ہی انہی میں سے ایک لڑکی جس کا نام جیسی تھا وہ بتاتی ہے کہ راستے میں بہت سالے کٹیلے تاروں کو بچھایا گیا تھا اس وجہ سے ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے اور اس گھنے جنگل میں وہ لوگ پوری طرح سے فس چکے ہیں اب کریش کی کار بھی پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی اس کے بعد یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی سے یہاں پر مدد مانگیں گے اور دو لوگوں کو چھوڑ کر یہ سبی کے سبی مدد مانگنے کے لیے جنگل کے اور بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ سبی کے سبی لوگ جنگل کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں جاتے وقت ایک نیولا مرا پڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر ان لوگوں کو بہت عجیب لگتا ہے اس کے بعد یہ لوگ جیسے ہی آگے کے طرف بڑھتے ہیں تو یہ لوگ پاتے ہیں کہ آگے بہت سارے گاڑی کے ٹائر جل رہے تھے اور یہ سب دیکھ کر کرش کو بہت عجیب لگتا ہے اور اس کے بعد تب ہی ہم دوسری طرف دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی بہاری رکے ہوئے تھے ایک لڑکی اور ایک لڑکا یہ گاڑی کے دیکھوال کرنے کے لیے بہاری رکے ہوئے تھے لیکن تب ہی تھوڑی در کے بعد انہیں جھاڑیوں کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو دوستو وہ واپس لوڑتا ہی نہیں ہے اب اپنے ساتھی کو نہ پا کر وہ لڑکی کو بہت عجیب لگتا ہے اس لیے وہ بھی اس کو دھونڈنے کے لیے اسی جنگل کے اندر چلی جاتی ہے وہ جیسے ہی اندر جاتی ہے تو اسی وہاں پر اپنے ساتھی کا ایک جوتا پڑا ہوا دیکھائی دیتا ہے جیسے دیکھ کر وہ بہت در جاتی ہے اب دوستو اس سے پہلے کی وہ لڑکی اپنے دوستوں کو اس سب کے بارے میں بتا پاتی تب ہی پیچھے سے کوئی آ کر اس کو جان سے مار کر ختم کر دیتا ہے یعنی کی حقیقت میں ان جنگلوں کے اندر کوئی بھٹکتا ہے اب اس کے بعد تب ہی ہم باقی کے کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں انہیں سامنے کے اور ایک گھر دکھائی دیتا ہے یہ لوگ جیسے ہی اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو باتیں ہیں کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے لیکن وہ گھر اندر سے بہت گندہ ہو رہا تھا اسی کے ساتھ ان لوگوں کو گھر کے اندر بہت ساری گاڑیوں کے چابیاں ملتی ہیں اب اس گھر کے اندر بہت عجیب و گری پرکار کی چیزیں تھی اسی بیچ ان لوگوں کو وہ کٹیلے تار بھی مل جاتے ہیں جس سے کہ ان کی گاڑی کو پنچر کیا گیا تھا اسی کے ساتھ کرش جیسے ہی اس گھر میں رکے ہوئے اس فریز کو کھولتا ہے تو اس کی آکے فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے کیونکہ فریز کے اندر انسان کا کٹا ہوا ماس رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ تو گلت ضرور ہے اب یہ سبی کے سبی لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جاتے وقت یہ لوگ کھڑکی کے اندر سے دیکھتے ہیں تو باہر سے ایک ٹرک اسی گھر کے طرف بڑھ رہا تھا یہ دیکھ کر یہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ دوسرے دروازے کے طرف باگتے ہیں لیکن وہ دروازہ پوری طرح سے بند تھا اسی لئے یہ لوگ الگ الگ اسے میں بٹھ کر اسی گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس ٹرک کے اندر سے کچھ آدم کھور اترتے ہیں اور اس گھر کے اندر پرویش کرتے ہیں جہاں وہ آدم کھور ان کی ایک ساتھی کی لاش کو نیچے پٹک دیتے ہیں اب اپنے ساتھی کی لاش کو دیکھ کر ان لوگوں کی آتما کاب جاتی ہے اور دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدم کھور بہت ہی کتھرناک ہے اس کے بعد تب ہی یہ آدم کھور اس لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے آزار کی مدد سے کٹ دیتے ہیں اب اپنی آنکھوں سے یہ سب نظارہ دیکھ کر ان لوگوں کی روک کاب جاتی ہے اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ آدم کھور اس کی بوڈی کو کٹ کر اس کے ماس کو کھا لیتے ہیں اور کھانا پینا کھانے کے بعد یہ لوگ وہی پر سو جاتے ہیں جیسے ہی وہ آدم کھور سوتے ہیں تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے اس کے بعد تب ہی یہ لوگ وہاں سے بھاگنے کے کوشش کرتے ہیں اب ایک ایک کر کے یہ سبھی کے سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں جاتے وقت ایک آدم کھور کی آگ کھل جاتی ہے اور وہ کرش کو دیکھ لیتا ہے اب اسی کے ساتھ کرش وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تب ہی یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باگ کر ایک عجیب سی جگہ پر چلے جاتے ہیں اس جگہ پر بہت ساری خراب گاڑیاں پڑی ہوئی تھی اور یہ لوگ ابھی ان گاڑیاں کو دیکھی رہے تھے کہ تب ہی تھوڑی در کے بعد وہ آدم کھور اپنے ٹرک کے اندر بیٹھ کر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کرش فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان آدم کھوروں کا دھیان بھٹکا کر ان کی ٹرک کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گا اور اب اسی کے ساتھ کرش چلاتے ہوئے ان کا دھیان بھٹکاتا ہے لیکن تب ہی ان میں سے ایک آدم کھور کرش کے اوپر گولی چلاتا ہے جس وجہ سے گولی اس کے پیر کے اندر لگ جاتی ہے وہ وہیں پر گر جاتا ہے لیکن یہاں پر انہی کی ٹیم کا ایک لڑکا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب ان آدم کھوروں کا دھیان بھٹکائے گا اور تب ہی وہ چلاتے ہوئے جب ان کا دھیان بھٹکاتا ہے تو وہ سبھی آدم کھور اس لڑکے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بس اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کرش اور وہ دونوں لڑکیاں ان کے ٹرک ٹک پہنچ جاتی ہیں اب یہ لوگ جیسے ہی ٹرک کا دروازہ کھولتے ہیں تو انہی کے ساتھی کی انہیں ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی دکھائی جاتی ہے جسے دیکھ کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سبھی کے سبھی لوگ ٹرک کے اندر بیٹھتے ہیں اور اب یہ لوگ ٹرک کو چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ اپنے ساتھی کے جان کو بچانے کے لیے چنگلوں کے اندر بھاگ جاتے ہیں وہی ہم ان کے ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں جو کہ ان آدم کھوروں سے اپنی جان بچاتا ہوا بھاگ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کو اس کے دوست دکھائی دے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنے دوستوں تک پہنچ پاتا تب ہی ایک تیر اس کے سینے کے اندر لگ جاتا ہے جس سے کہ اس کی مرتی ہو جاتی ہے یعنی کہ ان آدم کھوروں نے ان کے ایک ساتھی کو اور مار ڈالا تھا اب اسی کے ساتھ باقی کے بچے ہوئے لوگ ٹرک کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ٹرک ایک دلدل کے اندر جا کر فز جاتا ہے اس لیے ان لوگوں کو مجبوری میں آ کر ٹرک کو وہی پر چھوڑنا پڑتا ہے اور تب ہی یہ لوگ پیدل ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اب دوستو ہم دیکھتے ہیں اسی بھاگہ دوڑی کے اندر شام ہو جاتی ہے اور شام کے وقت پر یہ لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے اوپر کی اور کچھ دکھائی پڑتا ہے اور جیسے ہی یہ سبی کے سبی لوگ اوپر کی اور دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اوپر ایک واش ٹاور تھا یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اوپر کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا اور تب ہی یہ لوگ مدد مانگنے کے لیے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ اوپر چڑھ کر جیسے ہی اس واش ٹاور تک پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن اوپر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اوپر ایک ریڈیو دکھائی دیتا ہے یہ لوگ ریڈیو کے بدولت کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ریڈیو کے طرف سے کچھ بھی آوازیں نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد کرش کو یہاں پر نیچے سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ جیسے ہی نیچے چاک کر دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ دوستو وہ آدم کھور اب اوپر کی اور ان کے قریب آ رہے ہیں یہ دیکھ کر یہ سبی کے سبی لوگ بہت در جاتے ہیں اور تب ہی یہ لوگ مل کر وہاں سے آنے کے راستے کو بند کر دیتے ہیں اب دوستو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ریڈیو میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں یہ لوگ مدد مانگنا چاہتے ہیں اور دوستو اتنا ہی نہیں وہ آدم کھور اب اس واش ٹاور کے اندر آگ لگا دیتے ہیں اب دوستو یہ لوگ پوری طرح سے واش ٹاور کے اندر فس چکے تھے کیونکہ یہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اسی کے ساتھ کرش یہاں پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے کود کر پیڑوں کے اوپر چلا جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ واش ٹاور سے نیچے پیڑوں کے اوپر کود جائیں گے اور تب ہی ایک ایک کر کے یہ تینوں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پیڑوں کے اوپر کود جاتے ہیں اب یہ لوگ جیسے ہی پیڑوں کے اوپر کودتے ہیں تو وہ آدم کھور انہیں دیکھ لیتے ہیں اور انہی میں سے ایک آدم کھور پیڑوں کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ سبھی کے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور یہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انہی میں سے ایک لڑکی فس جاتی ہے اور وہ آدم کھور جیسے ہی پیڑوں کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ اس لڑکی کے اوپر کلالی سے حملہ کر دیتا ہے اور یہ حملہ اتنا کترناک تھا کہ اس لڑکی کا آدھا شریر کٹ کر نیچے گر جاتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کرش اور جیسی ایک پلین بناتے ہیں اور اس آدم کھور کو پیڑ سے نیچے گروا دیتے ہیں وہ نیچے گر جاتا ہے اور تب ہی یہ لوگ اپنی جان بچا کر کسی طرح وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ ایک جھرنے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ لوگ وہیں پر ٹہر جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ رات بھی ہو چکی تھی یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آج کی رات کو یہیں پر کٹیں گے اور تب ہی یہ لوگ وہیں پر سو جاتے ہیں اب پوری رات کو گزارنے کے بعد یہاں پر صبح ہوتی ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ راستہ ڈونڈنے کے لیے واپس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اسی بیچ صبح کے وقت پر وہاں پر آدم کھور ان کے اوپر پھر سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس حملے کے دوران کرش نیچے گر جاتا ہے اس کے چوٹ لگ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ آدم کھور بچی ہوئی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ کیڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں اب اسی کے ساتھ گیریش دیکھتا ہے کہ نیچے روڑ پر سے ایک پولیس کی گاڑی آ رہی تھی اور تب ہی وہ بھاگتے بھاگتے اس گاڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اس گاڑی کو روک لیتا ہے گاڑی کے اندر سے ایک پولیس والا بہار نکلتا ہے اور وہ اس پولیس والے سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت عجیب و گریب پرکار کے آدم کھور ہے اور سبھی لوگوں کو مار رہے ہیں اس سے پہلے کہ پولیس والا اور کچھ سمجھ پاتا تب ہی ایک آدم کھور اس کے اوپر تیر چلا دیتا ہے جس وجہ سے تیر پولیس والے کی آنکھ میں لگتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ آدم کھور کرش کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں لیکن وہ جھاڑیوں کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے اور جب انہیں کرش دکھائی نہیں دیتا تو وہ اسی گاڑی کے اندر بیٹھ کر یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن تب ہی کرش موقعی کا فائدہ اٹھا کر اسی گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور تب ہی وہ آدم کھور گاڑی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اسی کے ساتھ گاڑی کے نیچے لٹک کر اسی گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر یہ آدم کھور رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ آدم کھور کار سے اتر کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر اب ہم دیکھتے ہیں یہ آدم کھور جیسی کو مارنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ جیسی کو مار پاتے تب ہی کرش گاڑی کے اندر بیٹھ کر گاڑی کو ان کے گھر کے اندر ہی بھیڑ دیتا ہے جس وجہ سے ایک آدم کھور کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ گرش وہاں پر نیچے اترتا ہے اور ایک آدم کھور کو اور جان سے مار دیتا ہے وہ اسی کے ساتھ جیسی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے یہاں سے لے کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن تب ہی ایک آدم کھور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے باٹ لیکن جیسی پیچھے سے اس آدم کھور کی سر کے اندر ایک تیر مار دیتی ہے جس سے کہ اس کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اب اسی کے ساتھ یہ لوگ فائنلی وہاں سے باہر نکلنے والے تھے لیکن تب ہی ایک آدم کھور جس کا نام تھری فنگر ہے وہ اب ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ کرش اور جیسی دونوں مل کر اس آدم کھور کو بھی جان سے مار دیتے ہیں اور اب سب کو مارنے کے بعد یہ لوگ ان کے گھر سے باہر نکلتے ہیں کرش کو گاڑی کے اندر ایک فیول باکس دکھائی دیتا ہے اور تب ہی وہ گولی اس فیول باکس کے اوپر چلا دیتا ہے جس سے کہ یہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سبھی آدم کھور اور ان کا گھر ایک دم جل کر بھس موجاتے ہیں اب دوستو اسی کی ساتھ کرش اور جیسی دونوں ہی مل کر ان آدم کھوروں کے ٹرک کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں یہ لوگ اسی گیس اسٹیشن کے پاس پہنچتے ہیں کرش وہاں پر جا کر وہاں کے نقشے کو ہٹا دیتا ہے جیسے کہ کوئی اور اس گلت راستے پر نہ چلا جائے مووی کے انڈ سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک پولیس والا ان آدم کھور کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے تو اب ہم اس تھری فنگر والے ایک آدم کھور کو دیکھتے ہیں جو کہ پیچھے سے آ کر اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو جان سے مار دیتا ہے یعنی کہ اب ہم کو پتہ چل چکاتا کہ ایک آدم کھور ابھی بھی زندہ ہے اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چیرنڈ کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اگر آپ اس مووی کے آگے کی کہانی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اس مووی کے اور بھی پارٹ سے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ان کو بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں تو چلیے اب ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے بائے اینڈ